بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر رمہر محمود صدیقی کے ساتھ گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے مرزا قادیانی انگریزوں کا قدیم وفادار آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے چند دلچسپ اور انتہائی اہم پہلوں پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ تمام تر ویڈیوز ملتی رہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی زندگی کے چند اہم اور دلچسپ پہلوں پر مرزا قادیانی بچپن سے ہی ایک انتہائی غبی نالائق بلید الزہن بہت ہی سست قاہل اور نکمہ انسان تھا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ مرزا قادیانی کے گھر کی گواہی ہے تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفحہ نمبر باون پر لکھا ہے آپ کے والد فرماتے بیٹا غلام احمد ہمیں تمہارا بڑا فکر اور اندیشہ رہتا ہے تم کیا کر کے کھاؤگے اس طرح زندگی تم کب تک گزاروگے تم روزگار کرو کب تک دلہن بنے رہوگے خور و نوش کا فکر چاہیے دیکھو دنیا کماتی کھاتی پیتی ہے کام کاج کرتی ہے تمہارا بیعہ ہوگا بیوی آوے گی بالک بچے ہوں گے وہ کھانے پینے پہننے کے لیے طلب کریں گے ان کا تاہد تمہارے ذمہ ہوگا اس حالت میں تو تمہارا بیعہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کچھ ہوش کرو اس غفلت اور اس سادگی کو چھوڑ دو میں کب تک بیٹھا رہوں گا بڑے بڑے انگریزوں افسروں حاکموں سے میری ملاقات ہے وہ ہمارا لحاظ کرتے ہیں میں تم کو چٹھی لکھ دیتا ہوں سفارش کروں تو مرزا غلام احمد قادیانی کچھ جواب نہ دیتے اپنا خلوت خانہ سنبھالو جب یہ چلے جاتے تو ہم سے کہتے کہ یہ میرا بیٹا ملہ ہی رہے گا میں اس کے واسطے کوئی مسجد ہی تلاش کر دوں جو دس بیس من دانے ہی کما لیتا مگر میں کیا کروں یہ تو ملہ گری کے بھی کام کا نہیں ہے ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے والد کس طرح سے مرزا قادیانی سے بہت زیادہ بدزن تھے اور اس کی سستی اور کاہلی کی بنا پر وقتاً فوقتاً اسے ڈانٹتے نصیحت کرتے لیکن اپنے باپ کی نصیحت بھی مرزا قادیانی کے لیے اس حوالے سے کارگر ثابت نہیں ہو سکی اسی طرح سے تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفحہ نمبر باست پر لکھا ہے پھر وہ کسی کو بھیج کر مرزا صاحب کو بلواتے تھے چنانچہ آپ آنکھیں نیچی کیے ہوئے آتے اور والد صاحب کے پاس ذرا فاصلے پر بیٹھ جاتے اور یہ عادت تھی کہ بایاں ہاتھ اکثر مو پر رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ نہ بولتے اور نہ کسی کی طرف دیکھتے بڑے مرزا صاحب فرماتے اب تو آپ نے اس دلہن کو دیکھ لیا بڑے مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسیطر ہے نہ نوکری کرتا ہے نہ کماتا ہے اور پھر وہ ہنس کر کہتے کہ چلو تمہیں کسی مسجد میں ملہ کرا دیتا ہوں دس مند دانے تو گھر میں کھانے کو آ جایا کریں گے آپ نے ملائزہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے مرزا قادیانی کے والد کس قدر متنفر تھے اور سخت ناراض اور نالا تھے اور یہی وجہ تھی کہ مرزا قادیانی سے اس کے والد کبھی خوش نہیں رہ سکے تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکھتر پر لکھا ہے آپ کے والد صاحب مرہوم اکثر اوقات افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ میرا ایک بچہ تو لائق ہے مگر دوسرا لڑکا نالائق ہے کوئی کام نہ اسے آتا ہے اور نہ وہ کرتا ہے مجھے فکر ہے میرے مرنے کے بعد یہ کھائے گا کہاں سے اور بعض دفعہ افسردہ ہو کر کہتے تھے کہ یہ اپنے بھائی کا دست نگر رہے گا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ گھر کی گواہی ہے کہ مرزا قادیانی کے باپ نے مرزا قادیانی کو نہایت سست نالائق اور نکمہ کہا اور یہاں تک کہا کہ میرا بیٹا تو کسی مسجد میں یعنی امامت کے بھی لائق نہیں ہے اب یہاں پر ہم مرزا قادیانی کی جوانی کے دنوں سے ایک حوالہ پیش کر رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی صحت بھی نوجوانی کی عمر سے ہی نہایت ہی متاثر ہوئی اگرچہ ہم ایک اگلا پروگرام انشاءاللہ مرزا قادیانی کی بیماریوں سے متعلق کریں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرزا قادیانی تمام تر خبیص بیماریوں کی اماجگاہ تھا اور ترہ ترہ کی بیماریاں اور جسمانی عوارضات اسے لاحق تھے لیکن یہاں ہم یہ پیش کرنا چاہیں گے کہ مرزا قادیانی کی صحت کے بارے میں خود مرزا قادیانی یا قادیانی کیا کہتے ہیں تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفحہ نمبر پینسٹھ پر لکھا ہے حتیٰ کہ اٹھارہ سو پینسٹھ سے یعنی انفوان شباب ہی میں آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے رفتہ رفتہ دوران سر اور زیابتیز کے عوارض لاحق ہو گئے اپنے والد بزرگوار مرہوم کے زمانے میں حضور کو ایک مرتبہ سل بھی ہو گئی اور چھ ماہ تک رہی اٹھارہ سو اسی میں کولنج زہیری کے مرض میں اس شدت سے مبتلا ہوئے کہ چراغ سہری کی طرح جھل ملانے لگے مرض تو دور ہو گئی مگر دوسرے آرزے بدستور قائم رہے اور پھر بشیر اول کی وفات سے تشنج کی بیماری کا حملہ شروع ہو گیا اور کسرت سے دورے ہونے لگے غشی تاری ہو جاتی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے بدن کے پٹھے کھچ جاتے خصوصاً گردن کے اور سر میں چکر ہوتا تھا اس حالت میں آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے شروع شروع میں یہ دورے بہت سخت ہوتے تھے پھر اس کے بعد کچھ دوروں کی ایسی سختی نہ رہی اور کچھ طبیعت بھی عادی ہو گئی بہرحال آپ پوری عمر مختلف عوارز میں مبتلا رہے آپ نے ملاحظہ کیا کہ مرزا قادیانی اپنی جوانی کی عمر سے ہی مختلف عوارزات کا شکار رہا اور نیکس اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ کس طرح سے مرزا قادیانی کو شوگر صورت انزال اور پشاپ کے راستے سے خون آنا اور بخار کے شدت کھانسی اور گردوں کا درد کمر کا درد مالی خولیا اور دوران سر اور بینائی کا کمزور ہو جانا اور نا جانے کس کس طرح کے خطرناک اور خبیز امراض میں یہ شخص مبتلا تھا اور یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان خبیز امراض میں مبتلا ہونے والا شخص ناؤزباللہ منزالک دعوی نبوت میں کذاب دجال اور جھوٹا تھا بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کچھ عرصے انگریزوں کی ملازمت بھی کی ہے جی ہاں ناظرین آپ نے میری بات کو درست سماعت کیا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں ہم گزشتہ اپیسوڈ میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں خود اس بات کا اظہار کیا کہ وہ باقاعدہ وہ اور اس کا خاندان پچاس برس تک تقریباً انگریزوں کا ایسا وفادار رہا کہ کوئی دوسرا خاندان انگریزوں کا اس انداز سے وفادار نہیں رہا مرزا قادیانی کے باپ نے خود مرزا قادیانی کو یہ پیشکش کی کہ تم نکمے ہو نکھٹو ہو ہڈ حرام ہو نالائق ہو اور ایک مولوی بننے کے بھی قابل نہیں ہو تو میرے بہت سے انگریز جاننے والے ہیں کیوں نہ تمہیں کسی جگہ ملازم کروا دیا جائے تو تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفحہ نمبر اناسی پر لکھا ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام ناؤذ باللہ من ذالک قادیانی مرزا قادیانی کو کیونکہ مسیح معود لکھتے ہیں اس لئے ہم نے یہ اسی مطن کو یہاں سے پڑھا ہے ان کے مطابق ابھی تعلیمی دور ہی میں تھے کہ آپ کے والد بزرگوار کو یہ خیال دامنگیر ہوا کہ آپ کو کسی موضوع سرکاری ملازمت میں جگہ دلا دیں بلکہ اٹھارہ سو باون عیسمی میں جب بندبست شروع ہوا تو انہوں نے دینہ نگر میں جہاں زلہ گوردازپور کے بندبست کا مرکزی دفتر قائم ہوا تھا آپ کو ملازم بھی کرا دیا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی نے باقاعدہ ناؤزباللہ اپنی جوانی کے ابتدائی عمر میں انگریزوں کی سرکاری ملازمت بھی کی ہے اسی طرح تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفہ نمبر 82 پر لکھا ہے کہ آپ جب سرکاری ملازمت میں آئے تو عام اہل کاروں میں سے تھے ناظرین اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے ناؤزباللہ دعوی نبوت کے ساتھ ملازمت بھی عقل پر پردے پڑے ہوئے آپ اس پر ریسرچ کریں تحقیق کریں ایک شخص جو کلرک کی نوکری کرتا ہو ایک معمولی سا عام سا نوکر ہو انگریزوں کی وفاداری کا بھرم رکھتا ہو اور یہ واضح طور پر اعلان کرتا ہو کہ میں اور میرا خاندان اور جماعت احمدیہ ہمیشہ سے انگریزوں کی وفادار رہی ہے اور جماعت احمدیہ اور مرزا کا خاندان اور خود مرزا قادیانی وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے اور انگریزوں کی حمایت میں اس نے اس خدر کتابیں لکھی ہیں کہ پچاس علماریاں اس سے بھری جا سکتی ہیں اور نعوذ باللہ منزلک مرزا قادیانی کو جو سکون انگریزی سلطنت میں ملتا ہے اور قادیانیوں کو جو سکون انگریزی سلطنت میں ملتا ہے نہ وہ سکون اسے مکہ میں ملتا ہے اور نہ مدینہ یقیناً صرف یہی ایک بات کسی قادیانی کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنی آنکھوں سے تاثب کے پردے کو ہٹا کر ان حوال اجات کو پڑھنے کی کوشش کرے جب مرزا قادیانی کے والد کا انتقال ہو گیا کیونکہ مرزا قادیانی کی اصلیت اس کا باپ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا اور باپ کی معلومات میں یہ بات بخوبی تھی کہ میرا بیٹا نہائیت ہی نکمہ ہے نالائق ہے اور ہٹ حرام ہے تو مرزا قادیانی کی اپنے باپ کی زندگی میں تو کبھی جررت نہ ہو سکی کہ اپنے باپ سے یا اپنے باپ کے سامنے کبھی یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا تو مرزا قادیانی پر نعوذ باللہ من ذالک جو وحی کا شیطانی سلسلہ تھا وہ جاری ہو گیا تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفحہ نمبر 137 پر لکھا ہے اور ایک خادم جمال کشمیری آپ کے پاو مبارک دبا رہا تھا آپ پر الہام نازل ہوا والسماعی والتارق کے آسمان کی قسم ہے اور رات کے حادثے کی قسم ہے اور اس کی تفہیم یہ ہوئی کہ حضور کے والد ماجد آج غروب آفتاب کے وقت اس جہان سے رہلت کر جائیں گے یہ دراصل خالق کائنات کی زبان سے تازیت تھی جو رنما ہونے والے حادثے سے قبل ہی تسکین قلب کی خاطر آپ سے کی گئی ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ والسماعی والتارق یہ سورہ تارق کی ابتدائی آیات ہیں اور مرزا قادیانی نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ میرے اوپر نازل ہوئی اور دوسری جو بڑی تحریف مرزا قادیانی نے کی وہ یہ کہ مرزا قادیانی کے مطابق نعوذ باللہ منزالق قرآن کی یہ آیات اللہ رب کریم نے مرزا قادیانی پر نعوذ باللہ منزالق اپنے باپ کے مرنے کی تازیت کے اوپر نازل فرمائی اور یقینا یہ بہت بڑا کفر ہے بہت بڑی بے عدبی اور توہین ہے اور ہم اس پر اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتے ہیں مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد تقریبا دوسرے سال اٹھارہ سو ستتر میں مرزا قادیانی کے خلاف ایک عیسائی رلیہ رام نے مقدمہ دائر کیا جو مرزا قادیانی کی زندگی کا پہلا مقدمہ تھا یہ ایک الادہ موضوع ہے کہ مرزا قادیانی پر کتنے مقدمات ہوئے اور اکثر مقدمات میں مرزا قادیانی کو شکست ہوئی اور مرزا قادیانی وہ مقدمات ہار گیا ناظرین آپ کی دلچسپی کے لیے میں ایک اور واقعہ مرزا قادیانی کی زندگی سے بیان کروں کہ مرزا قادیانی جب سیالکورٹ میں قیام پذیر رہے تو اس دور میں مرزا قادیانی کے والد میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ بہت سے مقدمات کے اندر بھی ملوث رہے اور انہوں نے مرزا قادیانی کو اپنی جگہ بہت سے مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے بھی بھیجا لیکن مرزا قادیانی کیونکہ نہائی تھی بیکار بلید الزہن غبی اور بےوقوف اور احمق انسان تھا تو وہ کسی بھی مقدمے کی درست انداز سے پیروی نہیں کر سکا بجائے اس کے کہ کسی مقدمے میں اپنے باپ کی یا اپنی حمایت کرتا بلکہ فریق مخالف کی حمایت کا آغاز کر دیا اگر اتنا ہی یقین تھا کہ میرا باپ حق پر یا درست نہیں ہے تو ایسے مقدمات کی پیروی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہ تھا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے ملازمت کے دوران کوشش کی کہ قانون کا امتحان پاس کر لیا جائے تاکہ مقدمات کی پیروی میں اسے آسانی ہو سکے لیکن قابل توجہ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ شخص جس نے مجدد امام مہدی حضرت مسیح اور نعوذ باللہ خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ایسے شخص نے قانون کا امتحان دیا اور نقل کی وجہ سے ایسا شخص امتحان میں فیل قرار پایا تاریخ احمدیت جن نمبر ایک صفحہ نمبر 87 پر لکھا ہے کہ ملازمت کے دوران میں آپ نے خود بھی محض خلق کے خدا کو قانونی الجھنوں سے بچانے اور ان کے شاعری حقوق دلانے کے لیے مختاری کے امتحان کی تیاری کی اور قانون کا ابتدائی لیٹریچر بھی مطالعہ فرمایا مگر چونکہ آپ دنیا والوں کے کیس لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے محض اسلام کی وکالت کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس لیے آپ اس کے امتحان میں تو کامیاب نہیں ہو سکے پھر نیچے لکھا ہے کہ جن میں سے ایک نارائن سنگھ نامی امیدوار امتحان میں شرارت کرتے ہوئے پکڑا گیا جس کی وجہ سے سب ہی امیدوار فیل کر دئیے گئے ناظرین جب کبیوی کسی امتحان میں کسی ایک بچے کی وجہ سے نقل پکڑی جاتی ہے تو پورے امتحان کو کینسل نہیں کیا جاتا اس بچے کو سزا دی جاتی ہے لیکن یہ بات امتحان کا کینسل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اکثر بچے نقل میں ملوث تھے یا پوری کلاس کی نقل میں ملوث تھی اسی وجہ سے ان تمام بچوں کو فیل کر دیا گیا تو مرزا قادیانی بھی اس نقل کی وجہ سے امتحان میں فیل قرار پائے ایک اور دلچسپ واقعہ مرزا قادیانی کی زندگی سے تاریخ احمدیت جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بتیس لکھا ہے کہ پھر حضور جب گاڑی پر سوار ہوئے تو راستے میں ایک اسٹیشن دو راہا پر حضور کے ایک ساتھی کو کسی مسافر انگریز نے محض دھوکہ دہی سے اپنے فائدے کے لیے کہہ دیا کہ لدھیانہ آ گیا چنانچہ اس جگہ آپ اور دیگر ساتھی اتر پڑے لیکن جب ریل چل دی تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور اسٹیشن ہے اور اس طرح الہام کے دونوں حصے پورے ہو گئے یعنی مرزا قادیانی اس قدر بےوقوف انسان کہ ایک انگریز نے اس کو کہا کہ آپ کو لدھیانہ جانا ہے کہا کہ لدھیانہ آ گیا ہے تو مرزا قادیانی نے اس اسٹیشن کو لدھیانہ سمجھ کر وہاں پر اپنے سامان سمیت اپنے تمام ساتھیوں کو وہاں سے اتار لیا ذکر حبیب جس کو تحریر کیا ہے مفتی محمد صادق نے جو مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا ذکر حبیب صفحہ نمبر تیس پر ایک ایسا واقعہ لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اخلاقی اعتبار سے نہائی تھی کراوٹ کا شکار تھا اور انتہائی بد کردار انسان تھا لکھا ہے انہوں کج دیدہ ہے حضرت مسیح معود کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے وہاں ایک کونے میں کھرا تھا یعنی جہاں پر نالیاں ہوں اور بیٹھ کر غسل کیا جاتا ہے جس کے پانی جس کے پاس پانی کے گھڑے رکھے تھے وہاں اپنے کپڑے اتار کر ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی رہی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقا آ نکلی اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کمرے میں اور موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی تو اس نے ہس کر جواب دیا انہوں کچھ دیدہ ہے یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے حضور علیہ السلام کی عادت غد بسر کی جو وہ ہر وقت مشاہدہ کرتی تھی اس کا اثر دیوانی عورت پر بھی ایسا تھا کہ وہ خیال کرتی تھی کہ حضور کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اس واسطے حضور سے کسی پردہ کی ضرورت ہی نہیں ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اندھا تو نہیں تھا وہ اس کمرے میں بیٹھ کر تحریر کا کام کر رہا تھا لکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس کمرے میں ایک عورت داخل ہو تو کیا مرزا قادیانی کو اندازہ نہیں ہوا ہوگا اور جب وہ عورت اپنے کپڑے اتار کر ننگی ہو کر وہاں نہاتی رہی اور دس پندرہ بیس پچیس منٹ تک اس نے نہانے کا عمل کیا تو کیا اس دوران میں مرزا قادیانی نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا اور اگر مرزا قادیانی کی رضا مندی سے وہ خاتون کمرے میں داخل نہیں ہوئی تو کیا مرزا قادیانی کو اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا یقیناً یہ انتہائی بد کرداری اور بد نظری کا عمل ہے اور اس تحریر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے قادیانی کے سامنے برہنہ بھی ہو جایا کرتی تھی اور وہ اس بات کا خوف نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کے گمان کے مطابق مرزا قادیانی سے ان کا پردہ نہیں تھا اسی طرح سے ذکر حبیب صفحہ نمبر 128 پر لکھا ہے بڑی دلچسپ تحقیق ہے عام کے لفظ کے مطالق گاہے فرمایا کرتے تھے کہ لفظ عام لفظ عم سے نکلا ہے عربی زبان میں عم ماں کو کہتے ہیں جیسا کہ بچہ ماں کے پستان چوستا ہے ایسا ہی عام کو بھی موں میں ڈال کر چوستا ہے اس مشابہت کی وجہ سے اس کا نام عام ہوا ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے عام اور ام میں جو بچے کے دودھ چوسنے سے متعلق ایک عملی مشابہت بیان کیا یقینا علماء عرب بھی اس لغت کی مشابہت سے نواقف ہیں لیکن واقعہ بہت دلچسپ بیان کیا گیا اسی طرح ذکر حبیب صفحہ نمبر 136 پر لکھا ہے فرمایا ایک دفعہ ہم ڈلہوزی پہاڑ سے ایک دو اور آدمیوں کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں سخت بارش ہو گئی اور رات قریب آ گئی کوئی گاؤں نظر نہ آتا تھا کہ وہاں جا کر بارش سے بچاؤ کریں ایک شخص ملا اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی گاؤں ہے اس نے کہا ہاں آؤ میں دکھاتا ہوں مگر میرا ذکر کسی سے نہ کرنا کہ میں نے دکھایا ہے وہ ہم ایک پہاڑ میں لے گیا اور دور سے ایک مکان دکھا کر پچھلے پاؤں بھاگ گیا جب ہم وہاں پہنچے تو ایک ہی مکان اور ایک ہی کمرہ تھا مالک مکان ایک بوڑا آدمی تھا اور اس کی ایک لڑکی تھی وہ گالیاں دینے لگا کہ تم کو یہ کس نے جگہ دکھا دی اور باوجود بہت سمجھانے اور اسرار کرنے کے اس نے ہمیں کمرے کے اندر گھسنے کی اجازت نہ دی اور رات بھر ہم بارش میں درخ کے نیچے بیٹھے رہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو زبردستی لے لیتے ہیں اس واسطے وہ کسی کو اپنے مکان کے اندر جانے نہ دیتا تھا ناظرین بہت قابل توجہ بات ہے کیا کوئی شریف انسان ایک کمرے کا گھر جہاں ایک بوڑا باپ اور ایک لڑکی رہتی ہو صرف ایک کمرے کا گھر کیا وہاں زبردستی کوئی شریف انسان کسی گھر میں گھسنے کی کوشش کر سکتا ہے اور جب اس کو داخل نہ ہونے دیے جائے تو کیا اس انداز سے شکوا کیا جا سکتا ہے تو یقینا یہ دونوں واقعہ جو ہم نے پہلے بیان کیا اور یہ واقعہ مرزا قادیانی کے ایک غیر شریف اور بہت بہودہ انسان ہونے پر دلیل ہے اسی طرح سیرت المہدی جن نمبر ایک صفحہ نمبر انانچاس پر لکھا ہے والدہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت مسیح مععود مرزا قادیانی قادیانیوں کے مطابق عموماً ریشمی ازاربند استعمال فرماتے تھے کیونکہ آپ کو پشاب جلدی جلدی آتا تھا اس لئے ریشمی ازاربند رکھتے تھے تاکہ کھلنے میں آسانی ہو اور گرا بھی پڑ جاوے تو کھولنے میں دقت نہ ہو سوتی ازاربند میں آپ سے بعض دفعہ گرا پڑ جاتی تھی تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی مرزا قادیانی کو بیماریاں تھی اور ان میں سے ایک بیماری کسرت پشاب بھی تھا اور مرزا قادیانی کو ایک دن میں سو سو مرتبہ پشاب آتا تھا یعنی اگر آپ چوبیس گھنٹوں کو منٹس میں اور منٹس کو پھر آپ سیکنڈز میں تبدیل کریں تو آپ سوچئے کہ ایک آدمی اگر سو مرتبہ دن میں پشاب کرتا ہو تو وہ کتنی مرتبہ بیت الخلا میں پشاب کرنے کے لئے بیٹھتا ہوگا آپ ذرا سوچئے کہ مرزا قادیانی کے ازاربن میں جب گرہ لگ گئی اور سو سو مرتبہ پشاب آتا ہو تو کتنی مرتبہ اسی کے پشاب سے مرزا قادیانی کے شلوار ناپاک ہوتی ہوگی ناظرین ہم بیان کر رہے ہیں مرزا قادیانی کی زندگی کے چند اہم اور دلچسپ پہلو اور یقیناً آپ نے ہماری آج کی اس اپیسوڈ کو بہت پسند کیا ہوگا جو فیڈ بیک اور آپ کی پسندیدگی کا حال مجھ تک پہنچ رہا ہے میں اس پر آپ کا شکر گزار ہوں میری گزارشی ہوگی کہ آپ اس پروگرام کو نہ صرف خود لائک کریں بلکہ اس کو مختلف گرفس میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ اہم معلومات تمام لوگوں تک پہنچ سکیں اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے اور ہمارے فیس بک چینل کو بھی ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام آپ تک پہنچتے رہے آپ تمام دوست اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی